اسلام علیکم پیارے بچوں امید اب سب خیر خیلیت سے ہوں گے پیارے بچوں آج آپ کو بہت ہی مزے کی کہانے سٹرابیری شہزادی کی سنا رہی ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے پیارے بچوں دو دراز کے جادوی علاقے میں سٹرابیری فیلڈ نامی ایک خوبصورت سرزمین ہوا کرتی تھی اس جگہ کی ہوا میں ہمیں شے پکی ہوئے سٹرابیریوں کی مٹھاس بسی ہوتی تھی اور کھیت دو تک پھیلے ہوئے تھے جہاں تک نظر جاتی تھی اس سرزمین کے وسط میں ایک عظیم و شان محل کھارا تھا جس کے منار چمکتے گلابی پتھر سے بنے تھے جو تازہ سٹرابیری کی رنگ جیسے دیکھتے تھے اس محل کے اندر ایک شہزادی سٹرابیریہ رہتی تھی جنہیں پیار سے سٹرابیری شہزادی کہا جاتا تھا وہ اس میدان کی طرح خوبصورت تھی اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور لمبی رشمی بال پکی ہوئی سٹرابیریوں کی مانت سرخ تھے اور شہزادی کا لمباز ہمیشہ نازک سٹرابیریوں کے نمونوں سے سجا ہوا ہوتا تھا جس سے وہ سرزمین کا ایک جیتا جاکتا حصہ معلوم ہوتی تھی شہزادی سٹرابیریہ کے پاس ایک خاص طاقت تھی وہ کسی بھی چیز کو اگاہ سکتی تھی اس کے ہاتھوں کی ایک چھوٹی سی چھوان سے پھول کھلتے درخت پھل دیتے اور سٹرابیری کی کھیت پہلے سے بھی زیادہ سرسبز ہو جاتے تھے سٹرابیریہ کے لوگ شہزادی سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ان کی شہزادی بڑی میرمان اور نیک دل تھی اور اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتی تھی ایک دن پیارے بچوں اس طرح ہوا کہ اس سلطنت میں ایک خطرناک خوشک سالی نے گھیر لیا جو وہ کھیت جو کبھی ہرے بھرے رہتے تھے سوکھنے لگے اور بیوٹی سٹرابیریہ اگنا باندھوں گی دریا سوکھنے لگے اور کبھی خوشیوں سے بھری سرزمین خاموش اور فکر مند ہوگی شہزادی سٹرابیریہ نے اپنے لوگوں کی پریشانی کو محسوس کیا اور جا لیا کہ اسے کچھ کرنا ہوگا ایک رات انہیں خواب آیا خواب میں ایک بڑی دانشمند پری شہزادی کے سامنے آئی اور بولی صرف نایاب سٹرابیری جو جادوی جنگل میں چھپا ہوا ہے بادشاہت کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے لیکن اسے ڈھوننے کا سفر خطرناک ہے تمہیں چیلنجز کا سامنا کرنا بڑھے گا مکربنی حمد اور صاف دل سے تم ضرور کامیاب ہوگی اگلی صبح بیارے بچوں شہزادی اپنے مشن پر روانہ ہو گئی اور اس نے گھنے جنگلات اونچے پہاڑوں تیز بہتے دریاؤں کو عبور کیا رستے میں اسے کئی مخلوقات ملی ایک دانشمند علو جس نے اسے مشورہ دیا ایک میربان ہرن جس نے اسے جنگل کے اندھیرے حصے میں رستہ دکھایا اور ایک شرارتی گلہری جس نے اس کا کھانا چرانے کی کوشش کی لیکن شہزادی کی لگن کبھی بھی ختم نہ ہوئی آخر کار کچھ دنوں کی تلاش کے بعد وہ اس خار تک پہنچ کی جہاں سٹرابیری ہیرہ چھپا ہوا تھا اسے ایک خوفناک ازدہا پہرہ دیرا تھا ازدہا ہورایا اور شہزادی کو خبردار کیا کہ وہ پاپس چلی جائے لیکن شہزادی بھادری سے آگے بڑی اس نے اس ڈرائگن سے نرمی سے کہا میں تمہیں نقصان پہنچانے یا تمہارا حق چھیننے نہیں آئی میں صرف اپنی سلطنت کو بچانے آئے ہوں بھرائے کرم مجھے یہ ہیرہ دے دو تاکہ میں اپنی زمین کو دوبارہ سے زندگی دے سکوں اب پیارے بچوں وہ ڈرائگن اس کی سچائی سے متاثر ہوا اور پیچھے ہٹ گیا اور شہزادی نے وہ قیمتی جواہر اٹھایا اور سٹرابیری فیلڈ میں واپس آگے جیسے کہ اس ہیرے نے زمین کو چھوا ساری زمین کی زندگی لوٹ آئی کھیتوں میں دوبارہ سٹرابیریہ اور گنے لگے دریاں پھر سے بہنے لگے اور بادشاہت بچ شہزادی کو ہیرو کی طرح سرہا گیا اور سٹرابیری فیلڈ کے لوگ خوشی بنانے لگے اس دن کے بعد لوگ ہمیشہ اپنی بہادر اور میر بہانو شہزادی کو یاد کرتے رہے جس نے اپنی حمد اور محبت سے اپنی سرزمین کو بچایا تو امید ہے پیارے بچوں آج کی کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر میری کہانی اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ساست لائک اور شیئر ضرور کریں اور ٹھیکسٹ کہانی تک کے لیے پیارے بچوں اللہ حافظ